اسلام علیکم دوستو پاک ٹائمز کی ایک نئی ویڈیو میں خوش آمدید سامعین اکرام آج سے چند روز قبل وزیر خزانہ شوکت ترین کی ایک آڈیو لیگ ہوئی جس میں انہوں نے خیبر پختنخوا حکومت کو آئی ایم ایف کو ایک خط لکھنے کو کہا اس پر اب شوکت ترین کا ردعمل سامنے آ چکا ہے وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین نے حکومت کو ایک مشورہ دیا ان کے مطابق آئی ایم ایف سے سلاب ریلیف پیکج کا مطالبہ کرنا ہوگا حکومت آئی ایم ایف کے ذریعے سلاب زدگان کو ٹارگٹ سبزیڈیز دے آئی ایم ایف کے پروگرام سے قبل کارل ٹیپ لیگ کرنا کس کی سازش ہے فون کارل ٹیپ کو لیگ کرنے سے آئی ایم ایف کے معایدے کو نقصان نہیں پہنچا شوکت ترین نے مزید کہا کہ میں نوکری یا سیاست کرنے نہیں آیا بلکہ ملک کی بہتری کے لیے جہاد کر رہا ہوں یہ ملک کو بچانے آئے ہیں یا تباہ کرنے آئے ہیں آڈیو لیگ میں میری باتوں کو جوڑ کر جو پیغام بنایا گیا میں اس کی تردید کرتا ہوں ان کے مطابق مفتا اسماعیل کوشش تو کر رہا ہے مگر اس پر دباؤ بہت ہے یہاں پر شوکت ترین نے ایک انکشاف کیا کہ اگر تحریک انصاف کی حکومت قائم رہتی تو ستمبر میں آئی ایم ایف کی چھٹی کروا دیتے آئی ایم ایف کی جاری کردہ رپورٹ ایک چورن ہے تحریک انصاف آئی ایم ایف کے سامنے ڈڑ جاتی تھی روس سے سستہ تیل در آمد کرنا ہوگا شوکت ترین کے ان بیانات پر مفتا اسماعیل کا ردعمل بھی سامنے آ چکا ہے مفتا اسماعیل کا کہنا تھا کہ آئی ایم ایف بورٹ کے اجلاس سے ایک روز قبل تو شوکت ترین پاکستان کی امداد رکنے کے لیے ٹیلی فون کا رہے تھے اور اب قوم سے جھوٹ بول رہے ہیں شوکت ترین اور ان کی جماعت ملک کو دیوالیا کرنا چاہتے تھے انہوں نے شوکت ترین کو مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ ملکی مفات کے خلاف جھوٹ بولنا بند کرو ہمیں پاکستان کا مفات عزیز ہے امران ہن نے اپنے چار سالہ دور میں ریکارڈ کرزے لیے تجارتی کے سارا بھی ریکارڈ پر تھا خیرات کے نام پر پیسے لے کر سیاست میں استعمال کیے اور قوم کو جھوٹ کے سوا کچھ نہیں دیا یہ سلاب کی صورتحال ہے یہ وقت سیاست کا نہیں ہے سامین اکرم ان دونوں وزرائے خزانہ میں سے کون سا وزیر پاکستان کے مفات میں بہتر کام کرتا ہے آپ اس بارے میں قیمتی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ضرور لکھئے گا